نیمان کون تھا؟ اصل میں یہ نیمان منگول تھے یا نہیں؟ اور خانوں کا خان چنگیز خان ان کے مخالف کیوں تھے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کی روشنی میں یہ سب جانیں گے کرلوس عثمان میں جو نئے کردار کو سامنے لائیا گیا ہے وہ نیمان ہے محمد بزداغ نے اس کردار کو اس لیے داخل کیا ہے تاکہ لوگ نیمان کے بارے میں بھی جانیں تو اصل میں نیمان ایک قبیلی کا نام ہے اور یہ قبیلی وسطی ایشیا کے میدانوں میں آباد تھے اور مورخین کے مطابق یہ اصل کی ترکی باشن دیتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترکی قبائل کا ایک گروہ تھا اور کرلوس عثمان میں اس کو اس لیے منگول کہا کیا ہے کہ 117 تر تک منگولوں کے ماں تہتے اور منگولوں نے ان کی ذمی کارخیتان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے کا کام دیا تھا لیکن بعد میں یہ وہ قبیلہ بن گیا تھا جس نے اپنی ایک سلطنت قائم کی دی اور پہلے ہی اسی کارخیتان کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات تھے تو اسی طرح ان لوگوں کے سلطنت کی حدود کارخیتان کے ساتھ جاملتا تھا اور ترک مورخین کے مطابق یہ لوگ ترکی باشن دیتے ہیں ان کے مطابق ترکی میں نیمان کا مطلب آٹھ کے ہے اور ترکی کے بھی آٹھ مشہور اور بڑے قبیلے تھے اور ان قبیلوں میں زیادہ تر کے نام اور زبان ترکوالے تھے اس لیے ان کو ترک کہنا غلط نہیں ہوگا اس قبیلے کے بارے میں آپ جان ہی چکے ہیں کہ نیمان ایک چھوٹی ریاست تھی اور منگولوں کے ماں تہت تھی لیکن بارہ ستی کی اختتان تک منگولوں سے زیادہ فوج نیمان کے ساتھ تھی چنگیز خان کو یہ بات کوئی ٹھیک نہیں لگی کہ نیمان کی فوج زیادہ ہو رہی ہے تو اس لیے نیمان کی خلاف چنگیز خان نے اویونگ کے ساتھ مل کر سازش شروع کی چنگیز خان نے پہلے نیمان کو کمزور کرنا بہتر سمجھا اس نے نیمان کی خلاف کیرٹ قبیلے کو اکسا کر ان کے خلاف غونی جنگ میں دکیل دیا اور دونوں فوجے آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو گئے تو چنگیز خان نے ان دونوں تقی فوجیوں پر حملہ کیا اور ان دونوں ریاستوں پر حکم کیا اور تیان خان جو کہ نیمان کی آخری حاکم تھا تو اسی لڑائی میں بارہ سو تین کو چنگیز خان کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا بیٹا کچھلو خان اپنی بچی بچائی فوج کے ساتھ کاریخیتان کی طرف فرار ہو گیا اور کاریخیتان والوں نے کچھلو کو خوش امدید کہا اور اس وقت کاریخیتان کا سربراہ خیتان نے کچھلو کو اپنا داماد بنا دیا اور کچھلو خان نے اس احسان کا بدلہ خائن بن کے ادا کیا اس نے اپنی سسر کے خلاف سازش چلی اور اس میں کامیاب ہو گیا اور کاریخیتان کا صدار بن گیا اور مسلمانوں پر ظلم ڈانے لگے مولیخین کے مطابق کچھلو خان جب کسی شہر میں جاتا تو وہ شہریوں کو کہتے تھے کہ عیسائیت قبول کر یا بدمت یا کاریخیتان کی لباس پہن لو تو مسلمانوں نے زیادہ تر کاریخیتائی لباس کا انتخاب کرتے تھے اور ان لوگوں کی دل زیادہ تر نرم تھے کیونکہ تھوڑی محنت کی ضرورت تھی کیونکہ نیمان کا پہلا مذہب شام نظم تھا اور بعد میں نسطوری عیسیت قبول کی اور بدمت کو یہ زور اس لیے دیا کرتے تھے کہ خیتان بدمت کے پیروکار تھے اور ان لوگوں نے ان کو پناہ بھی دی تھی اور اس کی اس رویے کے وجہ سے اپنی مقامی لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور بعد میں جیبی نے اس کو ایک جنگ میں شکست دی اور اسی طرح نیمان کی قبیلی کا خاتمہ ہوا اور کرول اس عثمان میں جو نیمان کا کردار ہے اصل میں یہ ایک قبیلہ ہے تو کرول اس عثمان کے نظرین اس بات کو جانے کہ نیمان ایک قبیلہ تھا اور نیمان کردار کے ذریعے لوگ نیمانیوں کے بارے میں بھی جانے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر لائک اور کارمنٹ میں اپنی رائی کا اظہار ضرور درش کریں